آپ جانتے ہیں کہ عید کا تحیوار مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت اختیار کرتا ہے اس سے نہ بڑے بلکہ چھوٹے بچے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور عیدی لیتے ہیں عید والدین اپنے بڑوں سے اور پھر اپنے دوستوں کو عید کارڈ جو ہے وہ بھیجتے ہیں آج کل یہ روایہ دم توڑ چکی ہے اور کارڈوں کا زمانہ چلا گیا ہے لیکن وہ بہت سنہری دور تھا جب ایک دوسرے کو کارڈ بھیجتے کبھی اس میں پیسے ہوتے کبھی چوڑی ہوتی اور کبھی کوئی چیز ہوتی یہ دیکھیں سوئیاں پکی ہیں سب نے چکی ہیں تم کیوں روتے ہو تمہارے لیے بھی رکھی ہیں عید مبارک اسی طرح ایک کارڈ ہمارے سامنے آیا کہ دبے میں دبا دبے میں کیک میرا دوست لاکھوں میں ایک یہ بہت ہی پرانا شیر بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اور ایک جگہ تو لکھا ہوایا کہ گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی تم سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی اور یہ وہ شیر ہے جو کہ ہم اپنے بچپن میں لکھا کرتے تھے اپنے دوستوں کو سونے کا کنگن کونے میں پڑا جب آپ کی یاد آئی تو عید کارڈ لکھنا پڑا اوپر کیا خوبصورت شائری بھی ہے تصویریں بھی ہیں یہ دیکھیں عید عید کرتے ہو عید بھی آ جائے گی رمضان کے پورے روزے رکھو اکل ٹکانے آ جائے گی اور تصویر کتنی پیاری بنی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں عداب ارز ہے کہ آپ سے کوس دور رہ کر بھی چلو کوئی بات نہیں عام لگے انگور لگے پھر لگے دام اسی طرح یہ دیکھیں عید کارڈ چاول چنتے چنتے نیند آ گئی صبح اٹھ کر دیکھا تو عید آ گئی اور بابای قوم قائدی آزم محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ کی تصویر آپ کے سامنے ابھیزہ ہیں نازک سی انگلی موں میں چبانا عید کارڈ کھولنے سے پہلے تھوڑا سا مسکرانا کیا ہی خوبصورت شائریتی تھی آج یہ سب چیزیں چلی گئی ہیں مرحبا کیا موصل فرحت فضا ہے عید کا ہر طرف جشن مسترد ہو رہا ہے عید کا چڑیوں کی عید ہوتی ہے گندم کے دانے سے میری عید ہوتی ہے آپ کے مسکرانے سے اور آگے لکھا ہوا ہے ایک شیط کہ عید آئی ہے زمانے میں میرا دوست گر گیا خسل خانے میں یار کیا ہی خوبصورت شائریتی تھی اور آج ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتی کیا زمان نہ تھا عید کا اپنے دوستوں کو کارڈ بیجتے اور دوست ہمیں واپس بیجتے ایک دفعہ تو میں نے اپنے دوست کو کارڈ بیجا تو اس نے نا بلکہ پہلے اس نے مجھے عید بیجی اس نے دس اپیل جو انہا راکھ کے دی اور پھر میں اپنے گاؤں جالا گیا اور اس کو عید واپس نہ کا سکتا تو جب چھوٹیاں ختم ہوئی سے کون پہنج تو اس نے کہا یاد دیکھ لی بلوچہ تم نے زمی کیا ہے میں نے کہا بتاؤ کیا زم ہوں گا ہے کہتا ہے میں نے تمہیں عید دی تھی اس نے دس روپے بھی دیا تھے کہ خان جو ہے نا آگے سے دس روپے آر دے گا اور میں بیس روپے کا کمبود روپہ جوڑ ہو گیا تو یہ تھی محبتیں یہ تھی دوستیاں اور یہ تھی عید منانے کا طریقہ لڑکیاں تھی وہ اپنی سہلی کو چوڑیاں وغیرہ بیجتی اور جو ہیئر وین ہوتے ہیں وہ بھیجتے کوئی بانیاں بھیجتے تو لڑکے جو اپنے دوستوں کو پیسے بھیجتے گھڑیاں بھیجتے اس طرح اور بھی بہت سے چیزیں ہوتی تھی کارز میں محبت کا اظہار ہوتا ایک دوسرے سے پیار کا اظہار ہوتا عید مبارک پہ کارز ہوتے اس کے بعد یہ زمانہ ایستا ایستا چلتا گیا اور پھر موبائل فون آتا گیا پھر سب کچھ موبائل پہ میسج کے ذریعے ٹائپ کر کے ہم پیچھنے چلو ہو گیا اب موبائل پہ پھر کالے کر کے پیکج کا زمانہ آگیا اور پھر ایستا ایستا ان چیزوں کی جگہ جو ہے نا سمارٹ فون لے لی اور پھر ورس اپ کے سب کچھ ہونے لگا اور آج یہ ایک دوسری کو ورس اپ تک محبور ہو کے رہ گئے ہیں اور یہ زمانہ آپ جو ہے نا پتہ نہیں آگے کیا کیا دن دکھائے گا لیکن یہ روائد ہے جو انیس سو نوے سے شروع ہوئی اور تقریباً دو آزار چھ ساتھ تک جو رہی ہیں پندرہ سولہ سال رہی ہیں یہ بہت ہی پیارا زمانہ تھا اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں جو دو آزار کے بعد پیدا ہوئے ہیں بچے وہ تقریباً ان چیزوں سے محروم ہیں اور یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے اور ہم بہت جنوریشن ہیں جو یہ چیزیں فیس کی ہیں اپنی بزرگوں سے لے کر ہر چیزیں دیکھیں ہیں اور ہم یہ جو بہت جنوریشن جو انیس سو نوے کے آوائل میں پیدا ہوئی ہے اب تک جو ہم زنگی گزار رہی ہیں یہ مسلمانوں کے لئے خوش کیوں کہتا ہے وارد تھا سب دوست مل کے عید مناتے تھے ایک دوسرے گھروں میں جانا گاؤں میں جب جاتے تھے اپنے دادہ دادی کی گھروں وہاں پہ جو عید کی خوش کی کیا مزد پر کھیلتے تھے سائی رات جو ہے نا شکل ملے ہوتے تھے اب وہ زمانہ بیٹھ گیا پتہ نہیں گیا وقت پھر آتا نہیں صدا اے چور آدی خاطرین امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کی یہ سریل جو ہے پسند آ رہی ہوگی اگر آپ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری چینل دسیلیش بیگ کو خلو سبسکرائب دیچھیں